ایک ہی ویلڈنگ میں کام کرنے والے کوورکرز ایک لیفٹ میں پھر جاتے ہیں بینے بچانے کے لئے دو تین دن تک کوئی نہیں آنے والا ہے کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے پھرسنے کے پیچھے ایک راجتہ ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل ہالی ووڈ کلاسک سینیما میں آج ہم 2019 میں آئی ایک سن تیلر میشٹری مووی ڈاؤن کا ایکسپلینیشن کرنے والے ہیں اس موووی میں بہت سارے ٹویسٹ آتی ہیں اور اس کی انڈنگ جب اجازت ہے تو ویڈیو میں ہم تک بنے رہے ہیں ایک سی پیلینسن پسند آیا تو لائک اور کمنٹ کریں بینہ کسی ڈرامی کے موووی کا ایکسپلینسن سلو کرتی ہیں موووی سٹارٹ ہوتی ہے ہم ہماری موووی کی مین کریکٹر جین پر وہ آفیس میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آج بہت ہی لیٹ ہو چکا تھا اور آفیس میں کوئی نہیں تھا وہ اکیلے کام کر رہی تھی تھوڑے دن پہلے اس کا اس کے منگیتر کے ساتھ چھوڑا ہو گیا تھا اسی وجہ سے دونوں میں نے انڈرکپ کر لیا تھا پر وہ بیکن پر جا کر اسے سرپرائز دینا چاہے دیتی اس کے بارے میں ایک ایمیر لکھتی ہے پر اسے سینڈر نہیں کرتی کیونکہ یہ ایک سرپرائز تھا نیکس سین میں ہمارے ایک اور مین کریکٹر اس کو دیکھتے ہیں جس کا نام گائر ہوتا ہے یہ نکلنے کے لیے ریلی ہو رہا تھا دونوں الگ الگ پور پر ایک ہی لفٹ میں چلے دونوں ایک دوسری سے ملتے ہیں گائے جینفر کو کمپٹ پیل کروانے کے لیے جوپس وغیرہ اسٹارٹ کر دیتا ہے لفٹ میں ایک ڈرائنگ بنی ہوتی ہے گائے نے جینفر کو ڈرائنگ دکھائی تبھی یہ لفٹ اچانک سے بند ہو جاتی ہے لفٹ میں بھیگلی تھی پھر بھی کوئی بٹن کام نہیں کر رہا تھا انہوں نے ایڈاروں میں جانے کی کوسس کی پھر بھی کچھ کام نہیں کر رہا تھا لفٹ میں جینفر نے کیمرے کو نوٹس کیا کیمرے موئے ہائے وغیرہ کرتے ہیں پر دوسرے سائٹ کوئی نہیں تھا یہ فون کر کر کسی سے ہلپ لے سکتے تھے پر موبائل میں سمینل نہیں تھا اب یہ اس لفٹ میں پانچ دنوں کی لے پھر گئے تھے پرائیڈے سٹرائیڈے سنڈے اور دو دنوں کی چھپتی تھی گائے نے جینفر نے کہا کہ میں نے ابھی ابھی اس بیلڈنگ میں کام جوائن کیا ہے انہیں اس لفٹ کے بارے میں زیادہ کچھ پتا نہیں ہے جینفر نے کہا کبھی کبھی یہ لفٹ آواج کرتی تھی ساید اسی وجہ سے پھر گئی ہے گائے کو اچانک آئیڈیا آتا ہے کہ لفٹ کے اوپر نکل سکتے ہیں ہر لفٹ میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس نے کھولنے کی بہت کوسس کی پر اتنی ہائٹ نہیں تھی پھر وہ جھک کر جینفر کو کندھے پر بٹھا کر چھت کی سیلنگ چک کرنے کے لئے کہتا ہے انہوں نے بہت ٹرائی کیا پر کچھ نہیں ہوتا ایک کھنٹہ بیٹ گیا جینفر نے ریلاج کیا کہ اس کی پلائٹ اس نے مس کر دی ہے وہ غصہ ہو گئی اور تاری کی جو کو گالیاں دینے لگی اسے پیاس لگی تھی تو گائے اسے اپنی بوتل دی جینفر نے اس کا پانی پینے سے منع کرتے پر گائے نے کہا کہ میرے پاس یہ پانی ہے اور دوسری وائن کی بوتل ہے اب تم ڈیسائیڈ کرو وہ اچانک کہتا ہے کہ بوتل کو کھولنے کے لئے اوپنر بھی ہے جینفر نے اپنی پرتے سے نکال کر اسے ایک اوپنر دکھائے اس پر گولوں نے بہت ہستی ہے پھر اس نے پانی پی دیا پھر وہ غائے کو ایک چاکلیر دیتی ہے اس نے کہا کہ اسے ساری چیزیں تول مارک کریوٹ کرنی چاہیے ہم یہاں پر سایت پانچ دنوں کے لئے پس گئے ہیں اب اس کے بعد چار گھنٹے اور بیٹ جاتے ہیں اسے سوسو کرنا تھا پر گائے کے سامنے کرنا اسے لگ رہا تھا تب گائے نے اسے بوتل دیا اور کہا ہی اسے نیچرل چیزیں اس میں سرم کرنے کی کوئی ایرویت نہیں ہے تب جینفر گائے کو ملنے کے لئے کہتی ہے اور بوتل میں سوسو کر دیتی ہے لیپٹ میں جو ڈرائنگ بنی تھی وہ ڈرائنگ کو کمپلیٹ کر دیتی ہے پھر جینفر گائے سے کہتی ہے کہ تمہاری گھر پر ان کو غیرہ نہیں ہے جو گھر کرنا ہے وہ پولیس کو کھول کر کہ تمہارے بارے میں پتا کرے گی گائے کہتا ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے جینفر نے کہا کہ اپنے منگیتر کو سرپرائز دینا چاہیے تھے تو اس کے لئے منگیتر کو اس کے آنے کے بارے میں پتا نہیں تھا گائے نے پھر وائن کی بوتل کھول دی ٹائم پاس کرنے کے لئے دونوں ایک دوسرے کوئی ڈرائنگ بناتے ہیں گائے نے جینفر کی بہت اچھے سے ڈرائنگ بنائی ہوئی تھی پر جینفر اس کی ایک پھنی سی ڈرائنگ بناتی ہے جینفر کو اس کے لئے برا لگتا ہے تم نے میری تصویر بنائی ہے اس سے میں اپنی پروفائل پکچر بناوں گی پھر کھانے پر ڈسکس کرنے لگتے ہیں دونوں بھوکے تھے تو کہا ہم سبجیکٹ چینج کرتے ہیں اور الگ الگ ٹابی پر ڈسکس کرتے ہوئے ایک دوسرے کے پارڈنر کے ساتھ کریجی سٹوری سیجر کرنے لگتے ہیں جینفر کہتی ہے کہ ایک بار میں اپنے باپرینڈ کے ساتھ لائی بریری میں انٹیمیٹ ہوئی تھی گائے پہلے تو بہت سرما رہا تھا پر بار میں وہ کہتا ہے کہ وہ میری ایک کوورکرس تھی ہمیں ایک بار ڈرائب پر گئے تھے تو وہیں پر انٹیمیٹ ہوئے تھے یہ سب بتاتے ہوئے جینفر کے لئے فیلنگز آگئی جینفر کو اس سے کوئی پرابلم نہیں تھی پھر یہ دونوں یہی پر انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں انٹیمیٹ ہونے کے بعد گائے جینفر سے کہتا ہے کہ میں تمہارے پیار میں پڑھ سکتا ہوں یہ بات جینفر کو بہت عجیم لگی وہ اس سے کہتا ہے کہ ہمارے بھی جو تھا اس کے بارے میں ہم بھول جائیں گے وہ اپنے منگیتر سے بہت پیار کرتی ہے اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہے گائے کو اس بار نے بہت ہٹ کر دیا وہ کہتا ہے مجھے لگا کہ ہم دونوں میں ایک کنیکسہ نہیں کیا تمہیں کچھ بھی فیل نہیں ہو جینفر نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اپنے منگیتر کے ساتھ بہت دنوں سے تھی تو اس کے بیچ میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جین پر کوئی سب باتیں سن کر بند لپٹ میں ہونے کے باؤ جو ایک دوسری سے بہت پیار ہیں یہ سارا گائے محسوس کرتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوا گئے تھے جین پر اس سے کہتی ہے کہ ہمیں ایک دوسری کو صحیح طریقے سے جانتے بھی نہیں ہیں اچانک سے گائے کا بیوہار بدل جاتا ہے اور وہ اپنے موبائل سے سیکری ٹی وی پوٹیز دکھاتا ہے کہتا ہے میں تمہیں روز دیکھتا ہوں جب تم کام پر آتی ہو کام سے جاتی ہو ہر روج میں تمہیں دیکھتا ہوں وہ حقیقت میں اسی بیلڈنگ میں سیکورٹی گارڈ ہے اس نے پہلے سے جونٹ کہا تھا کہ وہ اس بیلڈنگ میں اکاونٹیٹ ہے اس نے کنونس کیا کہ اس نے سب کچھ پلان کیا تھا وہ جین پر کے ساتھ ایک دوسرے کے جاننے کے لیے چانس چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ جین پر اسے پہچانے اسی وجہ سے اس نے سب کچھ کیا وہ اپنے پاکٹ سے چابی نکالتا ہے اور لپٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے جین پر اس سے بہت گصہ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب میں پولیس کو کال کروں گی تم نے جو بھی کیا ہے اس کے لیے تمہیں بھگتنا پڑی گا یہ سننے کے بعد گائے نے لپٹ بند کر دیا جین پر ڈر کر پھر سے لپٹ اسٹارٹ کرنے لگ کی کوسس کرتی ہے لیکن گائے اسے پکڑ لیتا ہے کوسس کرتی ہے لپٹ کی کو مار دیتی ہے جس وجہ سے وہ ٹوڑ جاتی ہے اب وہ سچ میں یہاں پھنچ چکی تھے جین پر غصہ ہو کر گائے کو مار کر بھی ہوس کر دیتی ہے اس نے چک کرنے کے لیے آتی ہے لیکن گائے بھی ہوس نہیں تھا وہ جین پر کو مار کر بھی ہوس کر دیتا ہے جین پر کو ہوس آنے کے بعد گائے اس سے کہتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا بلانت ہے یہاں لپٹ میں ہمارے بیج میں کوئی ڈسٹرکسہ نہیں تھا ہمیں ایک دوسری کو جانتا ہے پریکٹکلی ہماری پوری لیشنسی پی سی لپٹ میں ہو گئی ہمیں ایک دوسری سے ملے ہمارے بھی ساری جی سمبن بنیا اور ہمارا بریک اپ ہو گیا جین پر کوئی بہت دوسری تھی اس نے اپنے منگیتر کے لیے جو گفٹ لائی تھی اسے گائے نے چیک کیا اس میں ایک اچھا سا ساتھ تھا جو گائے پہنگ لیتا ہے گائے کے پاس بھی ایک گفٹ ہے جس میں سگار لائٹر اور ایک کٹر ہیں غصے میں گائے نے ایک لائٹ توڑ دیا اور پھر اسے ایک آئیڈیا آتا ہے کہ لائٹ بدلنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس کے پاس جو بوٹل تھی اس سے وہ اسے چھٹر مار کر کھول دیا وہ جین پر سے کہتا ہے کہ وہ اسے سپورٹ دے تو اوپر جا کر اس لفٹ کو کھول دے گا جین پر اس بات پر بھی سپاس نہیں کرتی کہتی ہے کہ اوپر میں جاتی ہوں میرا اوجن کم ہے میں جلدی سے تمہیں باہر نکال دوں گی گائے کو اس پر تک ہونے لگا پر اسے جو بات سننی تھی وہی بات جین کرنے کے ہم نے اتنا سارا ٹائم اس پر لکھی آئے میں تنہیں دھوکہ کیوں دوں گی پھر گائے اس کی مدد کرنے کے لیے مان جاتا ہے اور وہ جین پر کو اوپر پہنچا دیتا ہے اوپر آنے کے بعد جین پر نے گائے کو دھوکہ دے دیا گائے بہت ڈشٹر ہو جاتا ہے اور وہ اوپر آنے کی کوسس کرنے لگتا ہے پھر اس نے اپنے کپڑے اتار کر ایک رسی بنائی ہے اور اس کی مدد سے اوپر آ جاتا ہے جین پر تھوڑا زیادہ اوپر چلی گئی تھی تو دور کو پکڑنے والی تھی کہ اسے نیچے سے گائے آتا ہے اور پکڑ کر پھرتے لپٹ میں لے آتا ہے اس سے دونوں گھائل ہو گئے تھے گائے اس سے بے ہوس ہو جاتا ہے اور جین پر ہوس میں تھی ہوس نے یہاں پر فائر الارم کو نوٹس کیا گائے کے لپٹ میں سے لائٹر نکال کر آگ جلانے کی کوسس کی گائے کو ہوس آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ سب کام نہیں کرے گا ہمیں بچانے کے لئے کوئی نہیں آنے والا ہے جین پر جلدی اسے مار کر ہوس نے سب کچھ ابھی کیا بھی قبول کرنا ہوگا وہ بعد میں کوڑ میں جھوٹی صاحبی نہیں ہونا چاہتی تھی تو گائے اسے کہتا ہے کہ تم سب کچھ قبول کر لو اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو جین پر اسے مولی طرح سے ہٹ کرنے والی ہے تو گائے سب کچھ قبول کر لیتا ہے پھر جین پر اسے پوچھتی ہے کہ تم نے یہ سب کیا کیا گائے کہتا ہے کہ ہر روج میں تمہیں دیکھا کہتا تھا تم بہت ہی خورت رکھتی پھر میں ایک سیگورٹی گارڈ ہوں اس سے لئے تمہیں کبھی پروپورج نہیں کر پاتا تھا وہ ہمیشہ سے سیگورٹی گارڈ نہیں تھا وہ اصل میں ایک کامٹن تھا وہ بہت سارے پیسے کماتا تھا جو کہانی میں نے تمہیں بتائی تھی کہ کار میں اپنی کوورکر سے ساتھ ایمپی میٹ ہو رہا تھا تب ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا گائے کے اوپر گمیرہ روک لگے اس کے پاس بہت سے پیسے تھے تو وہاں کسی مہینوں میں چھوڑ گیا پر باہر آنے کے بعد کوئی سے کام نہیں دیتا تھا دھیرے دھیرے اس کی آرٹھے کے اسٹری خراب ہونے لگتی ہے اور اسے سیگورٹی گارڈ کا کام کرنا پڑا وہ جینفر سے کہتا ہے کہ اپنی پرانی زندگی میں پھرتے جینا چاہتا تھا اسی وجہ سے اس نے سب کچھ پلان دیا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ گائے کے ساتھ کام کرنے والا سیگورٹی گارڈ اپنی گرل فرینڈ کو چھت دکھانے کے لئے یہاں پر لے آتا ہے اس نے تو چھٹی لی ہوئی تھی وہ یہاں پر واپس آنے والا نہیں تھا پر اپنی گرل فرینڈ کو لے کر یہاں پر آیا وہ نوٹس کرتا ہے کہ گائے یہاں اسپاس کہیں نہیں ہے اس نے کیمرے میں لپٹ میں جینفر اور گائے کو دیکھا تو وہ جلدی سے ان کی ہیلپ کرنے کے لئے پہنچ گیا اور وہ لپٹ کو کھولنے کی کوسیز کرتا ہے پر یہ تھوڑی سے ہی کھلتی ہے تو وہ اپنی کیج لینے کے لئے واپس آتا ہے تب ہی گائے جینفر پر حملہ کر کے اسے بیہوس کر دیتا ہے تب ہی دوسرا سیکورٹی گارڈ واپس آتا ہے اور اپنی کیج کو وہ گائے کو دیتا ہے گائے کہتا ہے کہ تم اوپر آؤ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے وہ آدھائی اندر آیا تھا کہ تب ہی گائے نے لپٹ کو چالو کر دیا اور اسے مار ڈالتا ہے وہ لپٹ میں اس کی باڈی کو رکھ دیتا ہے جینفر کو لے جا کر اپنی گاڑی کی ڈگگی میں ڈال دیتا ہے نیچے جا کر اس نے اسنان کی ہے اور کپلے پہنے کے لاوی میں آ کر اپنی فرینڈ کی گرل فرینڈ کو نوٹس کیا وہ اس کے باڈ فرینڈ کے بارے میں پھوچتی ہے تو گائے کہتا ہے کہ وہ چلا گیا تو لڑکی کو جرہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بینہ اس سے بتایا چلا گیا یہ ہی سوچتے ہوئے وہ لڑکی جا رہی تھی تبھی پیچھے سے گائے نے اس پر حملہ کر کے اسے بھی مار دیتا ہے پھر وہ اپنی گاڑی میں جینفر کو لے کر ایک سونسان جگہ پر گیا جینفر پر پٹرول ڈال کر اس کی وارڈی کو جلا دینا چاہتا تھا جب گاڑی کی ڈگگی کھولتا ہے تو جینفر جندا تھی اور اس پر حملہ کر دیتی ہے پھر جلدی سے وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے آگے چلے گئے اس نے پیچھے دیکھا تو گائے بھی جندا تھا تو اسے بہت زیادہ گصہ آجاتا ہے وہ ریورٹ میں گاری لے کر آتی ہے اور گائے کو مار ڈالتے ہیں اور اس کی وارڈی کو ڈسٹ وین میں ڈال کر پٹرول چلے کر آگ لگا دیتی ہے اسی کے ساتھ مووی خدم ہو جاتی ہے ویڈیو اچھا لگے تو لائک سیئر کریں اسی طرح کی ویڈیو میں یا اور لاتا ہوں تو چینل کو سسکرائب جرور کریں تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گھنبائے تو پھر ملتے ہیں